پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں ہی انسان پر سخت عذاب نازل ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ مؤخر کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے قیامت کے دن تک سوائے ظلم اور والدین کی ناف فرمانی کے یا رشتہ توڑنے کے کیونکہ اس کی سزا اللہ موت سے پہلے گناہگار کی زندگی میں ہی دے دیتا ہے اسی حوالے سے ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی دی جاتی ہے وہ ظلم اور والدین کی ناف فرمانی ہے ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی ایسا گناہ نہیں جس کا مرتقب زیادہ لائک ہے کہ اس کو اللہ کی جانب دنیا میں بھی جلد سزا دی جائے اور آخرت کے لیے بھی اسے باقی رکھا جائے مذکورہ احادیث میں تین گناہوں کا ذکر ہے جن کے بارے میں خبردار فرما دیا کہ یہ تین گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اسی دنیا کی زندگی میں بہت جلد انسان کو مل جاتی ہے ان گناہوں کا جو وبال اور عذاب آخرت میں ہونا ہے وہ اپنی جگہ باقی رہتا ہے جن گناہوں کی سزا اللہ نے دنیا میں بھی رکھی ہے ان میں سے ایک والدین کی ناف فرمانی اور ان کو تکلیف پہنچانا ہے اس سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فرامین ہیں مذکورہ بالہ احادیث کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی ناف فرمانی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے ایسے گناہگار کو اللہ دنیا میں سخت سزا دیتا ہے تاکہ ماں باپ بھی ناف فرمان اولاد کی سزا دیکھ لیں جنہوں نے اس کی پروریش کے لیے رحم و قرم کا بازو پچھا دیا تھا اور جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا خود کمانے کھانے لگا تو اب ماں باپ کے سارے احسانات بھلا کر ناف فرمانی اور انہیں تکلیف دینے پر اتر آیا یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ والدین کی ناف فرمانی کی سزا اس قدر سنگین ہے کہ دنیا میں بھی ایسے گناہگاروں کو ملول کیا جاتا ہے جبکہ اور بھی سنگین گناہ ہیں مگر ان کے متعلق ایسی بات نہیں ملتی گناہ قبیرہ میں بھی والدین کی ناف فرمانی شامل ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی سزا دنیا میں ہی شروع ہو جاتی ہے اور آخرت تک چلتی رہے گی یہ بات والدین کی ناف فرمانی سے متعلق احادیث پر نظر کرنے سے معلوم ہوتی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت کا حکم دیا یعنی حقوق اللہ کے بعد حقوق والدین کا درجہ ہے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ناف فرمانی کو شرک کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ناف فرمان اولاد کی دنیا بھی سزا میں جہاں اولاد کے لیے عبرت کا سامان ہے وہیں اس میں دنیا والوں کے لیے بھی درس و نصیحت ہے تاکہ کوئی اولاد ماں باپ کا حق ان کی خدمت سے مو نہ پھیرے ان کو کھلانے پلانے اور ان پر غضب نہ کرے خاص طور پر جب دونوں بڑھے ہو جائیں تو دے ایک بھال میں کوئی کوتا ہی نہ کرے کام کاج کرنے اور کھانے سے معذور ہو جائیں تو ایسے وقت میں اولاد ان کی مکمل نکے داشت کرے وقت پر کھانے کا انتظام کرے جو خود کھائے انہیں بھی کھلائے وگر عام طور سے بڑھے ماں باپ کی خدمت میں کوتا ہی دیکھنے کو ملتی ہے خود بھی والدین کی خدمت سے جی چھراتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی کسی کام پر ان کی مدد کرنے سے منع کرتے ہیں